اسلام علیکم آج کا مارا ٹاپک ہے سٹارچ یہ پولی سیکرائیڈ میں جو ہے ہومو پولی سیکرائیڈ اس کی اگزمپل ہے سٹارچ اور یہ جو ہے گلوکوس سے مل کر بنتی ہے بہت سارے گلوکوس ہوتے ہیں ان سے مل کر بنتی ہے فورمیشن فارم بائی دی کنڈیسیشن آف ہنڈرز آف گلوکوس یہ جو ہے ہنڈرز کی مطابق گلوکوس ہے وہ کنڈنس ہوتے ہیں کنڈنس مین جو ہے گلوکوس ایک گلوکوس سے ہائیڈرکسل گروپ ریموو ہوتا ہے دوسرے گلوکوس سے ہائیڈروجن ریموو ہوتا ہے دونوں مل کر وارٹر ریلیس کرتے ہیں اور دونوں کی درمیان بانڈ بن جاتا ہے تو اس کو کہیں گے کنڈنسیشن آف گلوکوس ہے تو یہ الفا گلوکوس کی کنڈنسیشن سے جو ہے وہ سٹارچ بنتے ہیں اور یہ ہومو پولی سیکرائیڈ ہے اس میں صرف الفا گلوکوس ہے ہومو پولی سیکرائیڈ وہ ہوتے ہیں جن میں جو ہے سیم مون مونو سکرائد آلفا گلوکوس ہے پوری سٹارڈ میں میں بالکلوکوس ہے صرف مونو سکرائد ہوں اور ہنڈرز آف الپ گلوکوس کمبائن کرو سٹارچ بناتے ہیں کاربو ہائیڈریڈ سٹورج کاربو ہائیڈریڈ یہ پلانٹ کے سٹورج کاربو ہائیڈریڈ ہیں سٹورج کاربو ہائیڈریڈیں ہیں سٹور کرتے ہیں سورسس مینلی سٹورڈ ان روٹ سٹیمز اینڈ سیز یہ روٹ میں سٹیمز میں اور سیڈز میں روٹ اور روٹ جو ہوتی ہیں وہ پلانٹ ہوتا ہے یہ پلانٹ بوڈی ہے تو اس میں یہ جو ہے یہ سٹیم ہے اور یہ روٹس ہے تو یہ جو ہیئر لائک سٹیکچرز ہوتی ہیں یہ روٹس ہوتی ہیں جو سوائل کے اندر ہوتی ہیں اور یہ سوائل سے واتر نیوٹرینٹس لیتی ہیں تو یہ ان روٹس میں جو ہے وہ سٹارچ ہوتی ہیں سٹیم میں ہوتی ہیں اور سیڈز سیڈز اس طرح کے شیپ یعنی مختلف شیپ ہوتی ہیں مختلف جو ہے پلانٹس کے مختلف سیڈز ہوتی ہیں اور ان میں یہ جو ہے وہ سٹارچ پریزنٹ ہوتی ہیں سیڈیل گرینز اور پوٹیٹو ٹیوبرز اور رچ سورسس آف سٹارچ ان ہیومن ڈائٹ تو جو انسانوں کی ڈائٹ میں جو سیڈیل گرینز اناج وغیرہ ہوتی ہیں گندم باجرہ جاؤ یہ اور پوٹیٹو ٹیوبرز جو آلو ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ رچ سورس ہیں سٹارچ کے اور یہ ہیومن ڈائٹ ہیومن جو اپنی ڈائٹ میں لیتے ہیں سٹارچ وہ کہاں سے لیتے ہیں اناج سے لیتے ہیں اور پوٹیٹو سے آلو وغیرہ سے لیتے ہیں ایک انزائم کی مدد سے جسے ایمائلیس کہتے ہیں ایمائلیس انزائم کی مدد سے جو ہے وہ سٹارچ کی ڈائجیشن ہوتی ہے اور اوریل کیوٹی میں اور سمال انٹرس ٹائمی ہائیڈرولائیسز ہائیڈرولائیسز کا مدلہ پتہ ہے آپ کو وارٹر ایڈ کر کے کسی چیز کی بریک ڈاؤن کرانا ہائیڈرولائیسز کلاتا ہے ہائیڈرولائیسز زیاد کریںا ڈ کرپی علم کیب کیوٹی ڈ تہsekورائید اور یہ اور دونوں ہوتے ہیں mortar گلو کوس ہوتے ہیں اور جو سٹارچ ہوتا ہے اس میں ہنڈرڈ آلفا گلوکوس ہوتے ہیں ہنڈرڈ یا مور دن ہنڈرڈ پلس آلفا آلفا گلوکوس ہوتے ہیں تو جب یہ سٹارچ جو ہے بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ بہت سے جو ہے بہت سے میلٹوس مناتے ہیں بہت سے میلٹوس ہے تو ٹو آلفا گلوکوس اس میں ہوتے ہیں تو جب ایک انزائن کی مدد سے بریک ڈاؤن ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی ہائیڈرو لائسس ہوتی ہے سٹارچ کی تو وہ کیا کرتی ہے میلٹوس جو ہے وہ بنتے ہیں میلٹوس میں ٹو گلوکوس ہوتا ہے ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے کس کی مدد سے میلٹیس کی مدد سے میلٹیس ایک انزائن ہے تو کیا بنتے ہیں ایلفا گلوکوس اپون ہائیڈرولیسز جب پولی سیکرائیڈ میں وارٹر ایڈ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ہائیڈرولیسز ہوتی ہے ہائیڈرولیسز میں جب ہوتی ہے تو پولی سیکرائیڈ بریک ہو کر میلٹوس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو میلٹوس جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے میلٹیس انزائم سے اور کیا کرتی ہے گلوکوس بنا دیتی ہے آئیوڈین ٹیسٹ اگر ہمیں کسی چیز میں سٹرچ چک کرنا تو ہم آئیوڈین ٹیسٹ سے چک کرتے ہیں ہم کرتے ہیں آئیوڈین کو اس کے سیمپل کی اوپر جو بھی اگر فار ایزمپل ہم کسی چیز میں آلو میں سٹرچ چک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر آئیوڈین اس کے آئیوڈین سلیشن ڈالیں گے تو اگر آلو بلیک کلر دے اس کا مطلب ہے اس میں سٹرچ پریزنٹ ہے تو یہ کیا آئیوڈین ٹیسٹ ہے آئیوڈین سلیشن ہم آلو کیوں پر ڈالیں گے اور اگر وہ بلیک کلر ہو گیا اس کا مطلب اس میں سٹرچ آگر نہیں ہوئے اس کا مطلب اس میں سٹرچ نہیں ہے تو ہم کسی بھی چیز کیوں پر آئیوڈین سلیشن ڈالیں اگر وہ بلیک کلر میں ہوا تو اس کا مطلب اس میں سٹرچ ہے ٹائپس او سٹرچ امائلوز اور امائلوپیکٹن امائلوز یہ دونوں جو ہے وہ جو ہے الفا گلوکوز سے مل کر بنتی ہیں اس میں برانچ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اور اس میں برانچ ہوتی ہے امائلوز میں برانچ نہیں ہوتی اور امائلوپیکٹن میں برانچ ہوتی ہے یہ جو ہے امائلوز ہے اس میں کوئی برانچ نہیں یہ امائلو پیکٹن ہے یہاں برانچ ہے یہ الفا گلوکوس ہے یہ الفا گلوکوس ہے یہ الفا گلوکوس ہے یہ ون فور گلائکوسٹک لنکیج سے اٹیچ ہوئے میں یہ ایک یہ ون ہے یہ فور ہے تو یہ ون فور گلائکوسٹک لنکیج سے اٹیچ ہے اور یہ امائلو پیکٹن اس میں کیا ہوتا ہے یہ برانچ یہ ون فور سے اٹیچ ہوئے میں اور ون سکس سے برانچ یہ یہاں سے بنے گی تو یہ 1-6 ہوگا ویسے تو یہ 1-4-1-4 glycostic linkage سے اٹچ ہوں گے لیکن جب برانچ جہاں بنے گی وہاں وہ 1-6 glycostic linkage سے یہ 6 کارڈبن کے ساتھ将 لنگ بنے گی تو یہ 1-6 glycostic linkage امائلو فیکٹین میں بنے گی امائلو سالیبل ان ہات واتر جو امائلوز ہوتے ہیں جو پولیس اکرائیڈ ہوتے ہیں وہ پورٹر میں سالیبل ہوتی ہیں پولیسیکرائیڈ کی دو ٹائپ ہے ہومو پولیسیکرائیں اور ہیڈر protections جو ہومو پولیسیکرائیڈ اب میں سٹارچ آتے ہیں سٹارچ اٹھ کی دھو ٹائپ ہے amylose اور amylopectane امائلس ہوت وارٹر میں عشد Wonderful اور amylopectane انسولی workplace amyl اقادی ring chain of glucose جو جلوکوز Gerان کے پودے ہیں وٹ ہے جوتے ہیں 1.4 glycose linkage سے اور ایک linear chain منتی ہے a linear chain of glucose but more chains of glucose in the form of branches are arched section of 1.6 glycose linkage اس میں linear chain جوتی ہے glucose کی اس میں 1.4 glycose linkage ہوتی ہے لیکن بیچ میں branches آتی ہیں جہاں branches آتی ہیں وہاں alpha 1.4 glycose linkage ہوتی ہے یہ amylose ہے یہ linear chain ہے یہ اس میں alpha 14 glycosid linkage ہے اس میں لاینئر ہے اس میں وہاں ہارڈ وارٹر میں آئیٹ ہے یہاں امائلو پیکٹن ہے اس میں برانچ ہے تو یہ جہاں برانچ بنتی ہے وہاں ایلفا 16 glycosid linkage ہوتا ہے اور جہاں یہ برانچ نئی بنتی ہیں وہاں alpha 14 glycosid linkage ہوتا ہے اور یہ سب اسے ٹیلو کوس سے مل کر ہیں یہ سبق الفق مکوس ہے